نمسکار دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی سپریم کورٹ نے کے اندر سرکار سے داغی نتاؤں پر مقدموں کے ٹرائل کے لیے وشیش عدالتیں بنانے کا عدیش دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وشیش عدالتیں صرف نتاؤں کے مقدمیں سنیں اور ان کا جلد نپٹارا کریں عدالت نے وشیش عدالتیں گھٹھت کرنے پر چھ سپتاہ میں سرکار سے ایک کاریو جنہ پیش کرنے کو بھی کہا ہے راج نیتی کا اپرادی کرن روکنے کے لیے ایک جنہیت یاچکہ کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ عدیش دیئے اس یاچکہ میں سزایافتہ جن پرتنیدیوں کے چناو لڑنے پر آجیون روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے چناو آئیوگ نے بھی سزایافتہ امیدواروں کے چناو لڑنے پر آجیون روک کا سمرتھن کیا ہے موجودہ قانون میں سزا کے بعد جیل سے چھوٹنے کے چھے ورش تک چناو لڑنے کی آئیوگیتہ ہے کیندر کی اور سے پیش ہوئے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل نے کہا کہ سرکار راج نیتی سے اپرادی کرن دور کرنے کا سمرتھن کرتی ہے اور داغی نیتاؤں کے معاملوں کی سنوائی اور ان کے جلد نپٹارے کے لیے وشیش عدالتوں کی گھٹھن کا ورود نہیں کرتی لگ وقت دو ماہ پہلے کیندر سرکار نے راج سرکاروں کو داغی سانسدوں اور ودھائکوں کے خلاف معاملوں کی جلد سنوائی کے لیے پاسٹ ٹریک عدالتوں کا گھٹھن کرنے کو کہا تھا اس سے پہلے قانون منترالے بھی سب ہائی کورٹوں سے داغی نیتاؤں کے خلاف مقدموں میں تیزی لانے کا انروض کر چکا ہے کیندر سرکار نے سپریم کورٹ کے نیتاؤں کا علیہ کرتے ہوئے داغی سانسدوں اور ودھائکوں کے خلاف ان مقدموں کی سنوائی میں تیزی لانے کو کہا ہے جن میں دوشی پائے جانے پر صدستہ رد ہونے کا پرافدان ہے اس کے لیے راج سرکاروں کو فاسٹ ٹریک عدالتوں میں پرتیدین کی سنوائی سنشت کرنے وشیش لوگ ابھیوجکوں کی نکتی کرنے اور مقدموں کی نعمت نگرانی کرنے کو کہا گیا ہے غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ کے سال دس مارچ کو جن پرتیدیوں کے خلاف ایک سال کے بھی تیزی سنوائی پوری کر لینے کا نردش دیا تھا دیش دیش انتر میں آج بات اسی وشیہ پر اس چلچہ میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پی جے پی کے راشتے پر وقتہ گوپال کشنگروال کاغریس پر وقتہ محمد علی خان چناؤ صداروں کے لیے کام کرنے والی سنستہ اے ڈی آر کی کارکرم ادھکاری لکشمی شریرام اور ورش پترکار جے شنکر گپ آپ سبھی کا سواگت ہے میں شروعات گوپال جی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی ہمیشہ پارٹی ویڈے ڈیفرنس کی بات کرتی ہے شوچتہ کی بات کرتی رہی ہے اور چناؤ صداروں کے بھی سمرتک رہی ہے اب آپ ہی کی پارٹی کے ایک نیتہ ہیں جو کہ وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ میں وہ یہ جلہ تیاشی کا لے کر سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور سپریم کورٹ اب سرکار سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی یہ کب تک آپ تیہ کریں گے کہ جو لوگ داغی ہیں خاص کر کے راج نیتے کہ جو سانسد ہیں ودھائک ہیں ان کے خلاف ایک نشت افدی میں کارروائی ہو سکے دیکھیں سرکار تو اس کے پکش بھی تھی پردان منتی جب دو جار چودہ میں مودی جی آئے تھے تو انہوں نے ترنت یہ سپریم کورٹ کے پاس کہا بھی تھا کیا جو اتنے کیسز ہیں داغی لوگوں کے ایم پی ایم ایل ایس کے اور پبلک سرونٹس کے بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں تو ان لوگوں کے لیے جلدی سے جلدی فیصلہ لے کے آنا چاہیے لے کے آئے ایسا ریکویسٹ بھیجی تھی سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد اسی کے آگے لیتے ہوئے اس بات کو ہم لوگ تو اس کو پورا سمرتن کرتے ہیں اور کل جو ایڈیشنل سولیسٹر جنرل نے بھی وہاں پہ یہی کہا تھا کہ ہم لوگ اس کے پوری طرح سمرتن میں ہیں کہ ان کے فیصلے جلدی سے فاسٹ ٹریک کورٹ بھی بنے فیصلے جلدی سے ہو اور اس کے بارے میں جو چھ سال کا ابھی تک پراؤدان ہے اس کے بارے میں تو الیکشن کمیشنل اور کونسنسس کی آوشکتہ ہے لیکن ابھی تک جہاں تک بات ہے کہ فاسٹ ٹریک کورٹ سے فیصلے ہو جائیں جلدی سے جلدی اس کے لیے سمرتن کرتے ہیں بیس سال بعد جسی اس کا فیصلہ ہونا ہے وہ آدمی سانسود ویدھائی ایک منتری رہ لیا اس کے بعد میں اگر وہ ایوگ اٹھہرائے جاتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا بلکل تو ٹھیک ہے کہ فاسٹ ٹریک جو کورٹ بننے ہیں اب تو چلو سپریم کورٹ نے کل کہہ دیا اور چھے سپتہ میں پورا اس کا پراؤدان ایک روڈ میپ لے کے آنا پڑے گا لیکن جو کل تک پوزیشن تھی جو سولیسٹر جنرل نے کہا کہ یہ جو فاسٹ ٹریک کورٹ ہے جو سٹیٹ گورنمنٹی بنائے گی ان کی جمعیداری مان کے چل رہے ہیں اور اس کے حساب سے ان لوگوں کو کہا بھی دو مہنے پہلے کہا بھی تا سرکار نے تو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چھے سپتہ میں جو پوری طرح سپریم کورٹ نے کھا ہے تو اس روڈ میپ کو لے کے سرکار بہت تیجی سے آگے اس پہ بڑے گی محمد علی خان صاحب کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے اور جہاں آپ کی سرکار ہیں جن راجیوں میں وہاں کوئی پہلہ آپ نے کی ہے جی دلیجے سب سے پہلے بات ہے یہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کا ہم ہمیشہ سے سمرتن کرتے آئے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا آپ نے جو درشایہ پردھان منتری جی کی جو کیمپین سپیچس تھی دوہزار چودہ میں اور تیرہ میں بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ آوں گا ایک سال میں ان سارے جو کرمینلز ہیں پولٹکس میں ان سب کی صفائی ہو جائے گی ان کی کتنی کرنی میں بڑی انتر بڑا فرق ہے بڑی انتر ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قربان علی صاحب کہ ایک ہی سوال کا جواب ان سے پوچھ لیے لوگ پال بل ہم لوگوں نے پاس کیا لوگ پال بل کا ادیشہ ہی یہ تھا کہ جو افسر ہوتے ہیں جو پولٹیشنز ہوتے ہیں جو نیتا ہوتے ہیں وہ اس کے دائرے میں آئیں گے ان پہ سوال اٹھیں گے بل پاس ہو گیا کانگرس کے دوران کریانون کنڈی کی ذمہ داری پڑی ان کی اور کس بہانے سے انہوں نے تین سال چھے مہینے سے روک رکھا ہے لوگ پال کا اسٹیبلشمنٹ کہ لیڈر او اپوزیشن نہیں ہے انہیں کوئی دوسرا بیش ہے بشیانتر ہو رہا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے سمر سکتے ہیں میں نے آپ راجینی کے اپرادی کرن کے خلاف ہیں سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے راجی سرکاروں سے کہا ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل سے یہی پوچھا ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو آپ راجیوں پر ڈال رہے ہیں تو راجیوں میں تو آپ کی بھی سرکاریں ہیں تو وہاں کوئی آپ مثال پیش کر دیجئے تاکہ ان سارے راجیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے لوکا یوکتہ پوائنٹ کیے کرناٹکہ میں اور پنجاب میں پھر ان لوگوں نے اس پر بھی سوال اٹھائے آپ پھر دوسری طرف لے جا رہے ہیں بحث کو میں آپ کو اسی جگہ پر رکھ رہا ہوں میں صرف عبرادی کرن کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جورسڈکشن کس کو ایکسٹینڈ کرتی ان کی جورسڈکشن پیٹی افسروں کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی جورسڈکشن میں آتے ہیں صرف یہ پولٹیشنز اس کی جورسڈکشن میں آتے ہیں ہائے لیول افسر اور آپ کے منتری سرونگ منتری تو اس لیے یہ بہت اہم مددہ ہے اور جڑا ہے اس سے آخر بات میں میں یہ کہوں گا اپنے اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں قربان علیہ صاحب دیکھیں ہم راہل گاندی جی کی پارٹی ہیں وہ راہل گاندی جی جنہوں نے وہ آرڈیننس پارٹ پھیکا تھا جس سے کنوکٹیڈ کرمنلز چناؤ لڑ سکتے تھے حالانکہ ہماری ہی پارٹی لائی تھی وہ تو آپ دیکھیں پولٹیکل کنوکشن اسے کہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو سبق سکھائیں ہم انہیں یاد دلا دے کہ ہمارا ریکارڈ صاف ہے لکشمی جی آپ کی سنستہ اے ڈی آر چناؤ صداروں کے لیے کافی لمبے عرصے سے کام کر رہی ہے اب یہ جو سپریم کورٹ کا نیا آدیش آیا ہے اسے آپ کس روپ میں دیکھتی ہیں اور کیا اس میں اور کسی صدار کی ضرورت ہے یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں بولنے کے پہلے میں تھوڑے آنکڑے کے بارے میں بار کرنے چاہتی ہوں 293 لگ بگ ہزار لوگوں کے اوپر گمبیر ماملے تھے جیسے مرڈر اور ریپ اور کڈناپنگ اور ڈیکوائٹی تو ایسے لوگوں کو کیا سچ میں پارلیمنٹ میں راجزبال حسما میں بیٹھ کے ان کو باقی کے پاپیلیشن کو کنٹرول کرنے کے عدیقار ہونی چاہیے جن کے اوپر مرڈر اور ریپ کے ماملے ہیں تو یہ تو دو ہزار سترہ کا ہے جو پرانا پریسیڈنچل ایلیکشن قتم ہو گیا ہے تو ابھی جو کل ریپورٹ نکل کے آیا ہے ہمارچل پردیش کے اسیمبلی ایلیکشن جو 9 نویمبر کو ہونے والا ہے تو اس کو بس یہ ابھی جو ایمپیز ایمیلی ایس کا تھا یہ ابھی کانڈیڈیٹس کے اوپر ہے جو چنانگ لڑ رہے ہیں تو ان میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو کانڈیڈیٹس کے اوپر آٹمٹو مرڈر کے چارجز ہے اور 31 کانڈیڈیٹس کے اوپر سیریس کیسز ہے اور 338 میں سے 61 کے اوپر کرمنل کیسز ہے تو اس میں کوئی بھی پارٹی ایسا نہیں ہے جنہوں نے ٹکٹس نہیں دیا ہے تو یہ بی جے پی بھی ہے کانگریس پی بھی ہے بی ایس پی بھی ہے سارے پارٹیس ہے اس میں تو یہ ہم میں association for democratic reforms کے طرف سے یہ بولنا چاہوں گی دو پوائنٹس بیسیکلی تو ایک تو political will ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کینڈریہ سرکار میں جس پارٹی ہے انہی کو بدلہ لے کے آنا ہے یا انہی پر پورا اونس ہے یہ ہر ایک political پارٹی پر ہے آج یہ ایک پارٹی کینڈریہ سرکار میں ہے کل دوسری پارٹی آئے گی تو آج کانگریس ہے کل بی جے پی ہے اس کے بعد بی ایس پی ہے اس کے بعد کسی اور پارٹی سٹیٹ لیول پر بھی ہے تو ہر ایک ریجسٹرڈ political پارٹی پر یہ political will ہونی چاہیے کہ کل میں بنیابلیٹی فیکٹر کو لے کے میں کسی بھی داگی نیتا کو ٹکیٹ نہیں دوں گا اگر ہار بھی جا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں دوسری بات اگر political will ہوتا تو آج سپریم کورٹ کا کل کا یہ فیصلے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بینا کرمنلز کے ہمارا پارلیمنٹ چلتا ہوتا جیشنکر جی آپ سپریم کورٹ کے اس تازہ فیصلے کو کس روپ میں دیکھتے ہیں کیا اس سے جو راجنیتی کا اپرادھی کرن ہوتا رہا ہے پچھلے کئی دشکوں میں اس پہ کچھ لگام لگ پائے گی لگنا چاہیے لیکن سب سے بڑا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بہت بڑا سوالیا نیسان ہے ہمارے political system پہ دیکھئے ابھی جیسے گھپال جی بھی بتا رہے تھے اور محمد علی خان بھی بتا رہے تھے 2013-14 میں نریند موڈی جی نے دیس بھر میں گھوم گھوم کر کے کہا تھا کہ جو داگی بیدھائک اور سانسد ہیں ان سے مکت کرانا ہے راجنیتی کو اور ہم سال بھر کے اندر سرکار بننے کے بعد ہی ہم کو لگتا ہے پھر ایک بار اور جب بیہار بیدھان سبھا کے چناؤ ہو رہا تھا تو اس سمیں سبھا میں ہم تھے اس میں سن رہے تھے اس میں ہم نے کہا کہ پہلا کام ہوگا کہ لوگ سبھا کے اندر سے سانسد کے اندر سے سارے criminals باہر ہوں گے فاسٹ ٹریک عدالتیں گھٹیت ہوں گی یا اس کے بعد پھر ہم بیدھان سبھاوں پر کریں گے نظر کریں گے اور بیدھان سبھاوں سے بھی نکال کے باہر کریں گے لیکن اب سوال ہے کہ فاسٹ ٹریک کوٹ تو کوئی بنی نہیں اب بنائے گا کون آج آپ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں گوپال جی بھی کچھ کہیں گے اے صاحب بھی کچھ کہیں گے لیکن ابھی تک تو کسی نے کچھ بنایا نہیں اور بیوہارک پکچ کیا ہے کہ سب نے criminals کو خوب جم کر کے استعمال کیا مان لیا کہ چناؤ وہی لو جید آ سکتا ہم کو معلوم ہے کہ پارٹی کے راشتری ادھاکش نے ایک بار ہم لوگوں سے باچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ٹکٹ اون لوگوں کو دیتے ہیں جو چناؤ جید سکتے ہیں پہلے تو ہم دیتے تھے کہ ملو جو سدھان تو نسٹھا اور اس کے ساتھ ہے تو ان کو دیتے تھے اب آپ دیکھئے داگی کون ہے کون نہیں ہے اب جیسے ابھی حساب کر رہے تھے کانگریس کے پروبکتہ راہول گاندھی جی نے تو ادھیادیس پھار دیا تھا لیکن جس کے معاملے میں ادھیادیس پھار دیا تھا اسی کے ساتھ چناؤ گھٹ بندن کیا بیہار میں یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سکھرام جی بہت ہی اپویتر آدمی تھے ان کے گھر پہ بشتر کے نیچے سے کروڑ روپے کی گھڑیاں ملی تھی لیکن اب ہمارچال میں ان کے ساتھ گلوہیاں کر رہے ہیں ساتھ میں منچ بھی شیئر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کو داگی نیتاؤں سے مکتی دلانی ہے اترپ دیش میں ان کی پارٹی کے ادھیاکش جو آج اپ مکتی منتری بنے ہوئے ہیں ان پر درجان بھر کیس ہیں اپرادک ماملے درج ہیں اور آپ دیکھئے کہ ابھی ایک جو سربیکشن آیا ہے 29 راجیوں اور دو کندر ساتھی راجیوں کے کل 609 میں سے 210 منتری ایسے ہیں جن پر اپرادک مکت میں لمبیت ہیں 210 منتری بیدھائک نہیں ہے ایک تو بیدھائک اپنے ٹکٹ دے ریا جیت کے آگئے لیکن ان میں سے چھانٹ کر کے اپنے منتری بنایا وہ چاہے کانگریس کی بھی ہو سکتے ہیں چاہے جنتہ دل کے بھی ہو سکتے ہیں چاہے بیجے پی کے بھی ہو سکتے ہیں سیو سینہ کے بھی ہو سکتے ہیں ٹیڈی پی کے بھی کسی بھی دل کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو آپ نے پھر دوسرا ہے کہ 162 جو صدق لوگ سبا کے ہیں ابھی وہ داگی ہیں ان کے اوپر کسی نے کسی طرح کے آروپ لگے ہوئے ہیں 58% کروڑپتی سانسد ہمارے ہیں اب کروڑپتی کس جھنگ سے ہے کہاں سے ہیں اس کے بارے میں بیچار کرنے کی بات ہے تو اصل چیز ہے کہ آپ کی راجنیتیق منصہ کیا ہے جہاں آپ کی راجنیتیق منصہ ہوتی ہے تو فاسٹ ریک کورٹس تو آپ ہی کو گھٹیت کرنا ہو جور سپریم کورٹ اب عدالتوں میں ججز کی پوستٹس کھالی ہیں کہیں اپانٹمنٹ نہیں ہو رہے ہیں تو بسیس عدالت بنائیں گے کہاں سے لائیں گے گوپال جی اب میں اس میں آروپ پرتیاروپ میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے کیا کہا تھا کیا نہیں کیا اور کانگریس پارٹی نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کیا لیکن جو سپریم کورٹ کا عدیش ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کی میریٹس پہ بات کریں گے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب اور اس میں چناؤ آیوگ نے جا کر کے یہ بیان دیا ہے کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو صدایفتہ جن پرتیدی ہیں ان کے اوپر آجیون روک لگنی چاہیے ابھی تو چھ سال کے بعد میں وہ جا کر کے چناؤ لڑ سکتا ہے اس کے لیے کنسنسس بنانے کی زمین تو دیش کی سب سے بڑی ستہ داری پارٹی ہونے کے ناتے آپ کی ہے تو آپ اس سلسلے میں کیا پہل کر رہے ہیں دیکھیں میں اس میں دو پکش ہیں ایک تو بات ہے کہ جہاں تک ہمارا سٹینڈ ہے جو criminalization of politics ہے جو اس میں جو ہے اس کے اوپر تو ہمارا بہت سپسٹرینڈ ہے کہ وہ جلدی سے جلدی فیصلے ہونے چاہیے پردان منطری بھی کہہ چکے ہیں اور ایک بات جرور ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارے پردان منطری موڈی جی کہتے ہیں اس لئے آپ تین سال بھی کوشن کرتے ہیں نہیں تو دوسرے تو کہتے ہی نہیں تو ساٹھ سال میں بھی کیا ہو رہا یہ کنڈیشن ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ سٹینڈ بلکل کلیر ہے کہ یہ جو فاسٹ ٹریک فیصلے ہونے چاہیے اور اس میں criminalization کو قتم کر کے ہم اس کے ساتھ ہیں یہ آپ پھر راجعہ کی بیان دے رہے ہیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہمیں کریں گے کیونکہ ابھی تک یہ مان کے چل رہے تھے کہ انہی پروسس میں سے ہو جانا چاہیے انہی کوٹ میں فاسٹ ٹریک جلدی ڈے ٹو ڈے سنوائی کے تحت اس کی طرح جانتے لیکن کل کی بات کے بعد یہ سپسٹ ہو رہا ہے کہ ایک الگ سی انفراشٹکچر کریٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے چھے سپتہ کا کوٹ نے ٹیم دیا وہ تو آپ اس میں آپ ایک سکیم بتائیں گے انفراشٹکچر کریٹ کرنے کے لئے جہاں تک ہماری بات میں ہم تہے ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے پکش میں ہیں کہ جو پندرہ سو چیاسی کوٹ کے پینڈنگ کیسیز ہیں کرمینلائزیشن کے امیلے ایمپیز کے ان کے اوپر جلدی سے جلدی فیصلہ ہو جائے اور ورطمان قانون کے اندر ابھی چھے سال کا پراؤدان ہے اس چھے سال کو لائف ٹائم کرنا ہے اس کے بارے میں تو ابھی پارٹی کی طرف سے کوئی سٹینڈ نہیں ہے کیونکہ یا الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا ہوگا کل انہوں نے اس کے بارے میں سٹینڈ ابھی نہیں کلیر کیا اگر آپ کی آپ کی رائے ہے آپ کی پارٹی کے اپاددھائی جی ہیں جو سپریم کورٹ میں پی آئیل فائل کیا ہے تو پارٹی کی رائے کیوں نہیں ہو سکتی نہیں بلکل ابھی اس پہ تیہ دی نہیں ہو کہ چھے سال ہونا چاہیے لائف ٹائم ہونا چاہیے لیکن ان کے فیصلے جب تک پوری طرح سے آ جانے چاہیے فاسٹ ٹیک ہونا چاہیے اس میں بلکل کلیریٹی اور ورطمال لاؤ کے حساب سے ابھی چھے سال کا یہ تو اس پہ ہم انفراشٹرکچر کرنے کی بات ہے جو چھے سپتہ میں پوری طرح سے کریں گے محمد علی خان صاحب کانگریس کا کیا اسٹینڈ ہے کہ چھے سال والا رہنا چاہیے یا آجیون روک لگنی چاہیے جیسے سزا ہو جائے دیکھیں آجیون روک تو ہونا ہی چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس پہ ہم ہمارا پورا سمرتھن ہے ان لوگوں کو بلکل میں آپ کو ایک انٹرنل بات بتا ہوں ہماری پارٹی دیکھیں آپ خوربانہ صاحب آپ نے خود اپنے تجربے میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی چناب ہوتے ہیں راجنیتی کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کے جو political opponents ہوتے ہیں وہ آپ پہ فرضی case کرتے ہیں یہ ایک تتھیوں پہ دھارت بات ہے کئی لوگ exonerate ہو جاتے ہیں بعد میں آگے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے سب candidates پہ کچھ نہ کچھ لگا ہی ہوتا ہے شاید اس میں سچ بھی ہو تو اس لیے فاسٹ ٹریک کوٹ بہت ضروری ہے ان کے حط میں بھی ہے جن لوگوں پہ آروپ لگ رہے ہیں ان کے حط میں بھی ہے اور دیشوں میں بھی ایسے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں processes ہیں جیسے برزیل وینیزویلا ان میں خاص طور سے political courts بنائے جاتے ہیں میرا point یہ ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے انٹرنلی بہت بڑا پریاس رہا ہے آپ ای ڈی آر کی ریپورٹس بھی دیکھیں تو ہم لوگوں کا جو ہمارا جو ہماری کوشش ہی رہتی کہ جو بھی ہم candidates چاہے کیندر کے چناب میں ہو یا راج سرکار کے چناب ہو اس میں جتنے کم candidates و criminal backgrounds کے ساتھ انہیں فیل کر رہے ہیں اور اسے guarantee کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے کے انٹرنل پروسس ہے میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جن پر یہ لوگ آروپ لگے ہوتے ہیں انہیں پہلے پارٹی میں اپنی صفائی دینا پڑتی ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ بھئی ہے تمہارے خلاف جو آروپ لگے ہیں ان میں کتنا وزن ہے یہ یہاں ثابت کرو کہ تو منسینٹ ہے اس کے بعد پارٹی میں انہیں لیا جاتا ہے انہیں یہ ٹکٹ دیا جاتا ہے مقام اور درجہ دیا جاتا ہے مجھے ہی لگتا ہے بی جی پی میں ہے کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ تو سارا تھیوریٹکل بات ہے آپ کو آپ کانگریس بی جی پی نہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ نے ساٹھ سال میں کیا کیا کوئی پتا ہی ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اپراد مقت ہو گئی ہے آپ کی پارٹی میں کوئی اپراد ہی نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ میں یہ بلکہ نہیں کہہ سکتے ہیں مگر میں کسی پارٹی نے سخت قدم اٹھائیں ہیں اس کو روکنے کیلئے وہ کانگریس ہی ہے یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کانگریس دعویٰ ساتھ سال میں اگر یہ ہوتا پلیز آپ اپنے یوپی کے مقیمت یہ جو پروسس چل رہا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ آدیش آیا ہے اس پر آپ کی سہنسطہ کا کیا سٹینڈ ہے اور کیا آپ اس میں کسی طرح کے اور صدہار کی ضرورت سمجھتی ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے ADR decriminalization of politics پر ہی کام کر کے آیا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بہت اچھی ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے positive direction میں کہ politics میں سے criminals کو ہٹائیں اور ایک process ہے ایک road map direction دیا ہے سینٹر کو کہ وہ لے آئیں road map وہ بہت اچھی بات ہے تو یہ پندرہ سال کا ہمارا کام کا یہ positive view میں مانتی ہوں personally اور دوسری طرف جب تک اس کا follow up نہیں ہوتا ہے تو پہلے 2014 میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا کہ جلدی کر دو ایک سال کے اندر اندر سارا کچھ ہونا چاہیے ابھی اس کے دو سال بعد اب تک وہ ہی ہیں جہاں پر جب ہم 2014 میں تھے تو جب تک یہ follow up نہیں ہوتا ہے اگر آج سپریم کورٹ نے بولایا کہ دسمبر 6 weeks میں سینٹر کو ایک road map لے کے آنا ہے تو سینٹر کو ایک road map لے آئیں گے تو لوگوں کو پتہ پڑے گا کہ ٹھیک ہے تو بی جے پی یا سینٹر کے جو پارٹی ہے وہ پروپلی political will کے ساتھ کام کر رہی ہے اور لوگوں کو بھی ایک positive effect لگے گا ان پر بھی تو جب تک یہ follow up نہیں ہوتا ہے تو جتنا بھی کوئی بھی کوشش کر رہے ہو یا یہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا ایڈی آر جیسے ارگنیزیشنز ہو یا آپ جیسے میڈیا چینلز جو اس content کو باہر لے کے آتے ہیں تو جو بھی efforts ہم ڈالتے ہیں جب تک اس کا follow up نہیں ہوتا ہے تب تک کچھ صدار لے آنا مشکل ہو جاتا ہے جیشنکر جی کوئی بھی ویواداسپت بل ہوتا ہے یا ویدیعک ہوتا ہے چاہے وہ لوگ پال کا معاملہ ہو جیسٹی سے جڑا ہوا ہو مہیلہ آرکشن کی بات ہو عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی بہت معاملہ فسا ہوا ہے تو اس پہ ایک راجنیت ایک عام سہمتی بنائی جائے all party meet بلائی جائے چناو آیوگ بھی اس میں پہل کر سکتا ہے کیند سرکار بھی اس میں پہل کر سکتی ہے اور جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے یا ہائی کورٹ کہتے رہے ہیں پہلے بھی اور جس کو لے کر کے کیند سرکار نے پچھلے دو مہینے پہلے کچھ پریاث شروع بھی کیے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک consensus بنانے کے لیے ایسی exercise ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے سب سے بڑی بات دیکھیں کیا ہے ہمارے دیش میں دربھاگیپور نشتیتی ہے سنسکرٹ کا ایک سلوک ہے بولنے میں کچھ جاتا نہیں تو کچھ بھی بولتے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن جب ہم کو کرنا ہے تو اس سمجھ ہم اس کا دھیان نہیں دیں گے اگر راج نیتیق دل امیدواروں کے چین میں بیدھایک سانساد منتری بنانے میں یا پارٹی کے پدوں پر بٹھانے میں اگر اس بات کا دھیان دیں کہ ہم کسی کرمنل کو کسی داگی بیقتیتی کو ہم نہیں سامنے لائیں گے تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اس پہ تو ہی نہیں ہے دوسری بات ایک جو ہماری چنطہ کی بات یہ ہے دیکھیں جیسے عدالتیں ہیں اب یہ توریت عدالتیں بنائیں گے فارس ٹیک بنے گی اب اس کے آگے کی سنوائی کہاں سے ہوگی جیسے اب ہی ہمارے ہاں جلہ عدالت میں کوئی فیصلہ ہو گیا اس پہ آپ ہائی کوٹ میں جائیں گے ہائی کوٹ میں بھی کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ سپریم کوٹ میں جائیں گے سپریم کوٹ کا فیصلہ انتیم اکتر سے مانا دیا حالان کہ اس میں بھی ریوی پیٹیسن کی گنجائز بنی رہتی ہے تو ایک ہو جائے اب دیکھیں جیسے کیا ہوا ابھی ایک معاملے میں مہاراش کے پورو مکھی منتری کو داگی داگی کر کے بہت بدنام کیا گیا میڈیا سے لے کر کے سارے لوگوں نے کیا عدالت نے دیا کہ بیداغ ہے تو ان کا جو پولٹیکل نقصان ہوا اس کی بھرپائی کون کرے گا سپوچ کہ آج آپ نے کسی عدالت میں کسی کو سجا دے دیا یا آپ کہ دیجئے کہ آجی دوران بھی گلت صحی ہوا تھا اس کو درست کریں اور اچھے کام کریں اگر آپ تین سال تک یہ بھی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہر چیز ہم سارے لوگ مل کے پولٹیکل پارٹی ستہ پر جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں اب یہ کہ جو پارٹی ہے وہ کنڈیڈیٹ گلت نہ چنے جنتا بھی اس کو vote دے رہی ہے پھر کوٹ بھی کہتا کہ سرکار کی جمہداری کوٹ اگر فیصلے دے سکتا ہے اپوائنٹ میں ان کے ہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جمہداری تو جنتا کی بھی جمہداری ہے الیکشن کمیشن کی بھی جمہداری ہے کوٹ کی بھی جمہداری ہے اور پھر پولٹیکل سیٹ اپ کی بھی جمہداری ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں اگر آپ ستہ میں پردھان منتری خود کہہ رہے ہیں پہلا جو سٹیٹمنٹ تھا جو سٹیٹمنٹ کی گھٹن کے بعد وہ یہ تھا کہ جلدی سے کر کے میں ان کو باہر نکال گا کمیٹ میں کیا پہل کیا کون سا پہل قطبی کیا آج یہ پی آئی بھی ہوئی ہے تو انیشیٹیو آئے یہ آگے میرے کو لگتا ہے کہ سرگار کو برمانا چاہی جب بھی آپ کو ایسا ٹرائیبیونل اسٹیبلش کرتے ہیں آپ کو اسے ہائی کورٹ دینی ہے اور اس کی اپیل سیدھا سپریم کورٹ جائے گی نیشنل گرین ٹرائیبیونل لکشمی شیرام جی آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک سال میں سنوائی ہونی چاہیے عدالت یہ کہتی ہے ایک سال میں ہو گئی کسی طریقے سے فاسٹ ٹریک کورٹ میں اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ آجی چناؤ نہیں لڑت پائیں گے کیونکہ یہ آپ راد شوی والے لوگ ہیں لیکن جو شنکر جی نے معاملہ اٹھایا ہے کہ کوئی آدمی بے گناہ بھی اس میں آسکتا ہے یا کوئی ایسا آدمی جس کو غلطی کے ساتھ سزا دے دی گئی ہو اس کو صدارنے کا کیا انتظام ہوگا ایسے کئی سارے سوال اٹھ کے آئیں گے جب تک ہم ڈسکیشنز فیوچر میں جو کانڈیٹ کانٹس کر کے آرہے ایک تو آپ ٹکیٹ سی مط دو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے کانڈیڈیٹ ایسے ونر ایسے نکل کے آتے ہیں جو سچ میں اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے لئے پروویشنز بنا کے رکھنا چاہیے کہ آجاتے ہیں ان کے ریزرویشن پر لاؤ جاتے ہر ایک سیکشن پر وہ ایسے لوگ لاؤ لے جن کے اوپر خود ماملے ہیں تو ایسا ایک پروویشنز ہونا چاہیے جہاں پر ایسے لوگ سیگریگیٹیڈ ہو ان کا خود کا کیس چل کے اس کے بعد وہ واپس پولٹکز میں آنے آ سکتے ہیں کیس پر فستہ تو لائف ٹائم بین ہے پولٹیشنز کو یہ سکس یئرز کا لیمیٹیشن دیا تو یہ رسک وہاں بھی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہے تو کئی نہ کئی اس کا جسٹیفیکیشن ہے کہ لائف ٹائم بین کیا ہم اس چرچہ کے بلکل انترم چرم میں آپ کی آخری ٹپڑی کہ انیس سو ستتر میں چناو ہوئے تھے جیپرکاش نارائن چناو کو لیٹ کر رہے تھے اور اس وقت میں امید یہ کی جا رہی تھی کہ جیپرکاش جی راجنیتی میں ایسے لوگوں کے لیے ووٹ نہیں مانگیں گے جو آپ رادک شویقے ہوں لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اس جنت پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو آپ رادک شویقے تھے جن پہ راجنیتی مقدم ایک الگ بات ہے لیکن واسطہ میں آپ رادک شویقے تھے سوال یہ ہے کہ جس کا کوئی نیکسس نہ ہو جس کا کوئی سمبند نہ ہو اپ رادی کے ساتھ وہ ہم کیسے بنا نہیں اس کے لئے راج نیتی طور پہ سممتی ڈیولپ کرنی ہوگی سارے راج نیتی دلوں کو کیونکہ ایسا آئے گا ہی جب آپ سوچیں کہ کل کو بیہار میں کرمیل جیت کے آتے تھے تو پہلے اس کا استعمال شروع راج نیتی نے ان کا استعمال کرنا شروع کیا کہ وہ چناؤ میں ان کے لئے بوت کیپچر کریں گے تو ایک نیتا نے ایک کرمنل کو چٹھی لکھا کہ بھئیہ ہم چناؤ لڑنا ہے آپ ہمارے لئے آ جائیے گا انہوں نے چٹھی لکھا نیتا جی اس لئے سارا مافیا تتو یا کرپٹ جتنا تتو ہے یا اپرادی تتو ہے راجنیت میں ان کا بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو سب لوگ مل چناؤں نہیں تو یہ راجنیتی کو اپرادی کرن سے روچ نہیں سکتے ہیں بہت شکریہ جی محمد علی خان صاحب گوپال کشنا گوال صاحب اور لکشمی شریرام اس چرچہ میں جڑنے کے لئے تو سپریم کورٹ نے داغی نیتاؤں پر بندش لگانے کی ایک سرانی کوشش کی ہے اس کی تازہ آدیش اس بات کی زمانت ہے کہ سپریم کورٹ دیش میں ایک صاف ستری راجنیتی دیکھنا چاہتا ہے اور یہ راجنیت موسیقی موسیقی